ایک تو سراب کا نسا اوپر سے شواب کا نسا دھتکتی جوانی مدھوس کر دینے والی ہوا رات کا اندھیرہ ساغون کا بگیچہ اور قتل کر دینے والا حسن تین سال کی بے پناہ محبت پر ہاتھ میں حسیہ دپٹہ اور رسی یہ سن کر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آگے کس سین میں کیا ہونے والا ہے تو پریمکا نے پریمی کو فون کر کے بلایا گاؤں کے کنارے ساغون کے بگیچے میں ملنے کے لیے اور جب سج دھتکر گھر سے نکلا حسن تو ایسا لگا کہ آج ان وادیوں میں کسی کا قتل ہو جائے گا پر نہیں تین سال کی محبت پر بھروسہ بہت تھا پریمکا پہنچی ملنے کے لیے دونوں میں پیار جاگا پیتے پیتے لڑکھڑاتے ہوئے آسک بھی پہنچا دونوں میں پریم کی آگ جگی اور دونوں ایک دوسرے کے اندر سما گئے ایسا لگا جیسے ساری دنیا مل گئی ہو اور اب کسی چیز کی چاہت نہیں رہ گئی پھر پریمکا نے کہا کہ آج مجھے تمہیں باندھ کر پیار کرنا ہے پریمی نے اس کا کوئی بیرود نہیں کیا اس نے سوچا تین سال کی بے پناہ محبت ہے اس اسٹپ سے بھی گجر جانے دو یارو پھر پریمکا نے دونوں ہاتھ اپنے پریمی کے پیچھے کی طرف باندھے تاکہ وہ ستنتر روپ سے پیار کر سکے کوئی بادھا نہ رہے کوئی روک ٹوک نہ رہے اس کے بعد پریمی کو لٹا دیا جب پریمی پریم کے پرمانند میں کھو گیا تو پریمکا نے سوچا پہلے ہسیے سے گلہ کاٹ دوں جیسے ساکھ سبجی گھاس ہریرہ کاٹا جاتا ہے پھر اس نے سوچا کہ ساید ہسیہ سے کاٹنے سے بھی نہ مرے تو پھر اس نے دھوٹے کا فندہ بنایا اور گلے میں فسایا تب تک پریمی کو لگا کہ یہ کوئی نیا اسٹپ ہوگا پیار کرنے کا پریمی اسے پریم سمجھتا رہا اور پریمکا نے پوری طاقت لگا کر کے گلہ کس دیا اور تب تک اس کو اپنے گود میں لے کر کے بیٹھی رہی جب تک پریمی کی سانسیں نہیں تھم گئیں اس کے بعد دھوپٹے کا فندہ نہیں کھلا تو ہسیے سے دھوپٹہ کٹا اور ہاتھ میں بنا دھوپٹہ کٹا اور پریمی کو موت کی نیند سلا کر کے پریمکا وہاں سے نکل گئی صبح جب گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا کہ ساگون کے باغ میں ایک لاس پڑی ہے چوبیس سال لڑکے کی جس کے سریر پر چوٹ کے نسان ہے وہیں پر ایک بائیک بھی کھڑی ہے بائیک کے ڈگگی میں ایک بیر کا بوٹل ہے جو ابھی تک سیل پیک ہے اور ڈگگی میں نمکین ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے اگیاتسوں کو کبجے میں لیا اور سناکت کے لیے پورے گاؤں والوں کو بلایا پتا چلا کہ گاؤں میں ہی اس لڑکے کی بوہ رہتی تھی جس نے پہچان لیا اور بوہ کے گھر میں ماتم پسر گیا مرتک کے گلے ایم آگ پر چوٹ کے نسان ہے ساتھ ہی ہاتھوں پر گھسیٹے جانے کے نشان بھی ہیں گھٹنا اس طرح پر ایک سندیق دعوستہ میں بہت شیکل ملی ہے شو کو پنچائیت نامہ ایم پوسٹ مارٹنم ہیتو جلہ سپتال گونڈا بھی جوائے جا چکا ہے گھٹنا اس طرح پر ڈوگ سوائے ایم پرنسی ٹیم کو بھلا کر سارجہ سنگلان کی کاروائی کی گئی ہے مرتک کے پریزنوں سے تحریر لے کر ایفیار پنجھگران کی کاروائی کی جا رہی ہے دراصل یہ پورا معاملہ اتر پردیس کے جنپت گونڈا کے دھانے پور تھانا چھیتر کے بلوہ گھاڑ کے پاس کا ہے جہاں پر چوبیس ورسیے یوک سورج نسات کی لانس ملی سورج نسات پیسے سے کٹرس کا کام کرتا ہے جو گھر سے یہ بتا کر نکلا تھا کہ وہ اپنے بوہ کے گاؤں میں جا رہا ہے کسی کے گھر میں کھانا بنانا ہے سورج نسات سادی سدہ ہے اور اس کی پریمکہ بھی شادی سدہ ہے گونڈا جلے کے نباب گنس تھانا چھیتر کے پروتیہ گاؤں کے رہنے والا سورج نسات پچھلے بریسپتوار کو گھر سے نکلا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ اپنے بوہ کے گاؤں میں جا رہا ہے کسی کے گھر میں کھانا بنانے لیکن وہ اپنے بوہ کے گھر نہیں پہنچا کیونکہ رات میں ہی پریمکا نے اس کی کہانی ختم کر دی حالانکہ سو کو دیکھ کر پرثم دشتیا ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہتیا ہوئی ہے پولیس نے گھٹنا کا کھلاسہ کرنے کے لیے فورنسک اور ڈاگ سکوائٹ کی ٹیموں کو بلایا جہاں سے ساکچیوں کو سنکلت کیا گیا اس کے بعد سورت کی باڈی کو سیل کر کے پوسٹمارٹم بھیجا گیا پوسٹمارٹم کی ریپورٹ میں گلہ دوا کر مارنے کی پشتی ہوئی اب پولیس کی فورنسک ٹیم اور ڈاگ سکوائٹ کی ٹیم کو بھی جانچ کرنے کے بعد پولیس قاتل پریمکا تک نہیں پہنچ سکی اس کے بعد پولیس نے سورت نشاد پتر تلک رام نشاد کا سی ڈی آر یعنی کی کال ڈیٹیل ریکارڈ نکالا تو پتا چلا کی آخری بار اس نے بوہ کے گاؤں کی رہنے والی سادھی صدا عورت ریتا سے بات کیا تھا جب پولیس نے ریتا کو اٹھایا تو پہلے ریتا نے یہاں وہاں کی باتیں بتائی لیکن کڑائی سے پوچھ تاج کرنے کے بعد اس نے سارا راہ جگل دیا اور اس کے بعد پولیس اس سین کو ریکریٹ کرانے کے لیے ریتا کو اس ساگون کے بگیچے میں لے کر گئی کہ یہاں پر بتاؤ کہ کس طریقے سے کیا تم نے کیا ریتا نے بتایا کہ اس کا مائکہ سورج کے گاؤں میں ہی ہے ریتا کی سادھی کے بعد اس کا پتی بیدیش چلا گیا تھا اس دوران اس کا گاؤں کے سورج سے پریم پرسنگ ہو گیا ہوس بھی مٹانے لگا تین سال بعد اس کے سبھاؤں میں پریورتن آیا اور اس نے کھرچہ دینا بھی بند کر دیا بار بار پھون کر کے اسے پریسان کرنے لگا اور ایک پتنی کے طرح اس کے اوپر حکم جتانے لگا اسی بیچ بیدیش سے تین سال بعد اس کا پتی بھی گھر واپس آ گیا اور اسے بھی پتا چل گیا کہ پتنی کا کسی سے پھون پر بات ہوتی ہے کسی سے پریم پرسنگ چل رہا ہے ان ساری چیزوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ریتا نے سورج کے قتل کا پلان بنایا اور اوپر والی لائن میں آپ نے دیکھا کہ موت سے پہلے دونوں میں کتنا بھینکر پریم ہوا بہرحال ریتا کو پریمی سے چھٹکارہ تو مل گیا لیکن جندگی سلاکھوں کے پیچھے قید ہو گئی اس خبر سے سب کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ شراب سباب ہسیہ دوبٹہ جہاں بھی دکھے وہاں رکنا نہیں ہے ریتا پڑھی لکھی سمجھدار ہوتی تو یہ قدم کبھی مت اٹھاتی اگر اسے پتا ہوتا کہ پولیس سی ڈی آر نکالے گی تو سائد یہ بچکانی حرکت نہ کرتی آج کی پولیس پہلے کی پولیس نہیں ہے جو قاتل کو ڈھوڑنے میں سالوں سال لگا دے سائنس ٹیکنالجی سنسادھن بہت آگے پہنچ چکے ہیں بہرحال پوری پولیس ٹیم کو بدھائی پوری پولیس ٹیم بدھائی کی پاتھ ہے جس طریقے سے گوڑا پولیس نے اس حتیہ کانڈ کا کھلاسہ کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ سی آئی ڈی کے طرح پر جارج پرتال اور انمیسٹیگیشن بیویچنا ہوئی ہے ہر کسی نے اپنا بہتر انبو اس میں سازہ کیا ہے گوڑا کی پولیس کو بہت بہت دھنیوات تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے پریمکا نے پریمی کو راستے سے ہٹا دیا پریشان ہو چکی تھی اپنے پریمی سے بتا جاتا ہے کہ اس نے خرچہ دینا بھی کم کر دیا تھا بات چیز بہت زیادہ کرتا تھا پھون پر چونکہ دونوں سادھی سدا تھے یہاں ان کے گھر میں سمسیا وہاں ان کے گھر میں سمسیا لیکن کیا واسطوں میں یہ طریقہ ان کا صحیح تھا پیچھا چھڑانے کا کیونکہ آج دو دو پریبار جو ہے اس میں برباد ہو گئے ایک تو سورج نسات بھی سادھی سدا اس کے بیوی بچے کہاں جائیں گے اور دوسری بات جو ریتا ہے یہ بھی سادھی سدا ہے اس نے جو حرکت کری ہے یہ سب کرنے سے پہلے اگر اس نے سوچا ہوتا کہ آج کی پولیس وہ پولیس نہیں ہے کہ پتا نہ لگ سکے اپرادھی کریمنل کتنا بھی چالا کیوں نہ ہو پولیس ہر حال میں اس کے پاس پہنچی جاتی ہے تو دیکھا اپنے پریمکہ نے کس طریقے سے پلان بنایا اور کسی کا سہارا نہیں لیا اکیلی ہی اس نے اپنے پریمی کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیا چونکہ اس کا پلان بہت پاورپول تھا اور اس میں سب سے جو کمجور کڑی ہے وہ یہ تھی کہ یہ شراب پی کر گئے کہ کچھ کر نہیں پائے پریمکہ کا بیرود نہیں کر پائے اور وہ جب نئے نئے شٹپ دکھا رہی تھی کہ مجھے اس طریقے سے پیار کرنا ہے اس طریقے سے باندھنا ہے تب بھی ان کی بدھی بیویک پوری طریقے سے برشت ہو چکی تھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ فندہ کیوں بنا رہی ہے ہاتھ کیوں باندھ رہی ہے یہ ساری چیزیں بلکل ہی نہیں سوچ پائے کیونکہ ان کو تین سال کی محبت پر بہت ہی زیادہ بھروسہ تھا اور تین سال کی محبت نے دیکھا آپ نے کیا کر دیا